اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے درود و سلام ہے ان حستیوں پر جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے آج ہم بیان کریں گے نماز کے وہ احکام کہ جس کی وجہ سے اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے قراءت کے حوالے سے قراءت کو دو طرز میں تقسیم کیا گیا ہے قراءت یا تو بجہر ہوتی ہے یا اخفہ ہوتی ہے اخفہ جو ہے وہ زہر اور اثر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اب بجہر جو ہے وہ فجر مغرب اور عشاء کی دو دو رکتوں میں پڑھی جاتی ہے اب اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو نماز باطل ہے یعنی فجر کی دو رکت نماز بجہر یعنی صدا کے ساتھ نہ پڑھی جائے جانبوج کرنا پڑھی جائے مسئلہ جاننے کے بعد بھی نہ پڑھی جائے تو نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی زہر اثر کی نماز اخفہ ہے یعنی آہستہ پڑھنی ہے کس قدر آہستہ پڑھنی ہے کس صدا کے ساتھ آہستہ پڑھنی ہے وہ ایسے ہے کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو سنائی دیئی ہے یعنی سرگوشی کی حالت میں جسے ہم اردو میں سرگوشی کہتے ہیں اس حالت میں اتنی صدا ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچے بجہر وہ اتنی صدا ہونی چاہیے کہ ساتھ ٹھہرا ہوا نمازی جو ہے وہ آپ کی صدا سن رہا ہو مگر وہ عشاء کی پہلی دو رکتیں بھی بجہر پڑھنی چاہیے یعنی کہ آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور مغرب کی آخری تیسری رکت جو ہے وہ بھی اخفا میں پڑھنی چاہیے اس میں ویسے بھی اللہ حمد اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی اخفا کی صورت میں پڑھے گا اگر کوئی تشبیع اربع پڑھتا ہے تو وہ بھی اخفا کی صورت میں پڑھے گا اسی طرح عشاء کی آخری دو رکتیں جو ہیں تین اور چار رکت جو ہے وہ بھی اخفا کی صورت میں ہی پڑھی جائے گی اور باقی رہ جاتا ہے اذکار یعنی رکو اور سجود کے اذکار وہ انسان کو اختیار ہے کہ ان کو جہر بھی پڑھ سکتا ہے اور اخفہ بھی پڑھ سکتا ہے دعا ہے کہ خدا ونمتعال ہمیں شرعی احکام سمجھنے اور اس پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق اطاف رمائے آخر میں ایک مومن نے دعا کے لئے اپیل کی ہے فرمان معصوم ہے کہ اگر کوئی ایک مومن کی حق میں دس مومن دعا کر دیں یا مومن کے حق میں جب دعا مانگے جا رہی ہو دس مومن آمین کہہ دیں تو خدا ونمتعال اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا دعا ہے کہ خدا ونمتعال اس مومن کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو آسان فرمائے بحق زہرہ وعبیہ وبعلوہ وبنیہ برحمتک یا ارحمر واہمین وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ